بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں اور جس سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے اسی سیریز کا جو اگلا پروگرام لے کر آج پھر حاضر خدمت ہیں خواتین و حضرات سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا قرآن کریم کی ان آیات پر بات ہو رہی ہے کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے یعنی یہ اللہ کا یہ اسم جلالہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعالیٰ کس کس انداز میں کرا رہا ہے پوری انسانیت کو اور مسلمانوں کو اہل ایمان کو کس کس انداز سے سبق دیا جاتا ہے نصیحت فراہم کی جاتی ہے ان تک قرآن کریم کا نور پہنچایا جاتا ہے آج کی ہماری آیت سور نساء کی آیت نمبر پینتالیس بظاہر چھوٹی سی آیت لیکن بڑے مزامین اس میں پہنہ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اب سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز علماء کے خدمت میں ان سے سیکھنے کے لیے کہ جس کا حامی و ناصر اللہ ہو جائے تو اسے پھر کسی کے سہاری کی ضرورت باقی رہتی ہے اللہ هو اکبر یہاں کیا تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت ذہن میں آتی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناو اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے یا مدد کا مستحق آدمی کیسے بنتا ہے امت کیسے بنتی ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اور سیکھیں گے محترم مفتی مونیب الرحمان صاحب سے تشریف فرما ہے کراچی میں مفتی مونیب الرحمان صاحب سباب سے واقف ہمارے ملک کا بہت اہم نام بڑا محبوب اور مقبول نام مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان کئی کتابوں کے مصنف تشریف فرما ہے لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حمد لکھوی صاحب ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں سب آپ سے واقف ہیں مزید کسی تارف کی ضرورت نہیں پیام صبح کا لازمی جز محترم ڈاکٹر حمد لکھوی صاحب دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نسا آیت نمبر پینتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللہُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّهِ وَاللہُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا صدق اللہ العظیم اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے صدق اللہ العظیم محترم خواتین وزرات اس سے پہلے کہ ہم آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوار لکھیں قبلہ مفتی منیبر رحمان صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا دور اس جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کے سوال یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کس کو قرار دیا گیا ہے متقی کو نمازی کو یا روزے دار کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.dunyatv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سور نساء کی آیت نمبر 45 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم وعلا رسوله الكریم سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین عنیق منصہ صورت النساء قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے جا اور ترتیب نزولی کی اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے یہ صورت قرآن کریم کی جامع صورتوں میں سے ایک ہے اس صورہ مبارکہ میں تخلیق آدم سے اور حضرت آدم و حووہ کی تخلیق سے اور آگے ذکر شروع ہوتا ہے اس میں احکام بھی ہیں وراثت کے تفصیلی احکام یتامہ اور مظلومین کے حقوق کا ہے اس میں فقہی احکام بھی ہیں اس میں اسلام کی دفاعی پالیسی داخلہ پالیسی خارجہ پالیسی کے بارے میں باقاعدہ تعلیمات ہیں اس میں حقوق العباد بھی ہے معاشرتی اور اخلاقیات کے مسائل بھی ہیں آئلی مسائل بھی ہیں اور یہ دین کے تعلیمات کے بہت سے شعبوں پر محیط ہیں مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ ایک کھلے دشمن کے ساتھ تھا اس کو جاننے اور پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں تھی دونوں فریق ان کی پوزیشن بلکل واضح کلیر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام تو وہاں مسلمانوں کو کچھ نئے طبقات سے سامنا کرنا پڑا ایک منافقین کا گروہ وجود میں آیا اہل کتاب کہ جو مسلمانوں کے خلاف سادشوں کا مرکز تھے ان سے واسطہ پڑا تو ایسا دشمن جو عدو و مستور ہو تو ظاہر ہے کہ خالق کی طرف سے اس کی نشاندی ہی اس کے معاملات کو بتانا یہ اس کی حدمت کے مطابق تھا چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ عالم بے آدائکم اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّةِ وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرَةِ جب دشمن طاقت کی پوزیشن میں ہو دشمن نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہو تو پھر فطری طور پر انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی سپورٹر مل جائے کوئی حمایتی مل جائے کوئی مددگار مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو میری طرف دیکھو اور تمہاری حمایت کے لیے تمہاری نسرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے سبحان اللہ ابو دشمن کون تھے کہ اَلَمْ تَرَيْ لَلَّذِينَ اُوْتُوا نَصِیمًا مِّنَ الْكِتَابِ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اس سے پہلے بتایا کتاب کے ایک حصہ کیوں کہا تو بعد مفسرین نے کہا کہ اگر الکتاب سے ہم یہ پوری انسٹیجوشن مراد لیں کہ جو کتبِ الٰہیہ اور صحفِ سماوی سے شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ تورات اس کا ایک حصہ قرار پائے گا اور صحف کا سلسلہ یہ کنٹینیویشن کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جاری رہا یہاں تک کہ قرآن مجید پر آ کر اس کی تکمیل ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بعض علماء نے بتایا کہ کچھ حصے کو انہوں نے گم کر دیا تھا تو شاید اس معنی میں نصیب من الکتاب ہے یا یہ کہ کچھ حصے کو انہوں نے خود چھپا لیا کہ جس میں نات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی آپ کی آمد کے بارے میں کھلی نشانیاں تھی بشارات تھی اور اس حصے کو کہ جب وہ اپنے اہد کے باثر طبقات سے قرآن دینا چاہتے تو کچھ حقائق کو چھپا لیتے کچھ حکام کو چھپا لیتے اور جب زیردست طبقات پر کا وقت آتا تو ان کو ظاہر کر دیتے پھر قرآن مجید نے ان آدھا کی نشان دہی کی کہ وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا مَوَادِهِ کہ وہ کہ جو یہودی ہوئے یہودی بنے یہ اس لیے کہا کہ اصل کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام دین اسلام کے علم بردار تھے اصل کے اعتبار سے ہر صحفِ صحیفِ سماویہ ہر الہامی کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب وہ دعوتِ اسلام کی علم بردار تھی لیکن پھر انہوں نے اس کو یہودیت کا نام دے دیا یہودی بن گئے تو ان کی ایک ان کی ایک وصفِ شنی بتایا کہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا مَوَادِهِ وہ کلمات کو ان کے اصل مقامات سے پھیر دیتے تحریف کر دیتے اور کیسے کرتے کہ جب اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہوتے تو وہاں کا عرب کا ایک شعار تھا کہ وہ کہتے کہ سمِنَا وَاتوَانَا ہم نے سنا اور ہم نے مانا بَایَانَا لَسَمِن وَطَعْتِ عَلَى الْمَنشَتِ وَالْمَقْرَحِ کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے آپ کی ہر حق بات کو سنیں گے ہر بات کو مانیں گے حالات خوشگوار ہوں یا ناگوار ہوں آپ سے وفاق کا رشتہ توڑیں گے نہیں لیکن وہ کیا کرتے کہ سمِنَا تو لاؤڈلی کہتے اور پھر درہ پست آواز سے اتانا کی بجائے اسوینہ کہتے اس کو ایسے پھیر کر لوچدار انداز میں کہتے اور کہتے کہ وَسْمَا غَيْرَ مُسْمَائِن کہ آپ سنیئے کیونکہ جب مجلس میں بات ہو رہی ہو اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مقرر اشارت فرمائیے ہمارے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ذرا دوبارہ نگاہ کرم فرمائیے تو وہ کہتے ہیں کہ وَسْمَا آپ سنیئے غیر غیرہ مُسْمَائِن آپ کو سنایا نہ جائے یا سنا نہ جائے علماء نے کہا کہ ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ آپ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ بہرے ہو جائیں یا سنے نہ سن نہ سکیں پھر کہتے ہیں کہ رائنہ رائنہ اس وقت کا دستور تھا کہ جب متقلم کو متوجہ کرنا ہوتا تو کہتے ہیں کہ رائنہ چنانچہ صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کہ رائنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رائیت فرمائیے اس بات کو دوبارہ اشانت فرمائیے لیکن لَيَّم بِأَلْ سِنَتِهِم اپنی زبان کو لوچ دے کر موڑ کر وہ کیا کہتے کہ رائی نہ کہتے اور باہر جاگر کہتے کہ ہم نے دیکھے اپنا چروہہ کہ دیا ران کے معنی ہماقد کی بھی ہیں وَطَعْنَن فِي الدِّين اور اصل مقصد تھا ان کا دین میں تان کرنا لہذا یہ ان کے انداز تھے یہ ان کے طور طریقے تھے اللہ نے فرمائی اور اللہ یہ بیان فرمارا ہے یہاں کہ میں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں تو یہاں تسلی تشفی تسکین کا پہلو ہے کہ مسلمان میں تمہاری حفاظت کروں گا ڈاکس صاحب اسی بات کو ذرا سلے کے آگے چلتے ہیں عَلَيْسَ اللَّهُ وَكَافِنْ عَبْدَحُ یہ بھی قرآن کریم فرمارا ہے کہ کیا بندے کے لئے اللہ کافی نہیں ہے حضب اللہ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ نَعْمَ الْمَوْلَا وَنَعْمَ النَّصِيرِ یہ بھی قرآن کریم فرمارا رہا ہے یہاں بھی بات ہو رہی ہے پس منظر مفتی صاحب نے بیان فرما دیا یہودیوں کی اپنی چالیں مفتی صاحب نے فرما دی اللہ تعالی یہاں اہل ایمان سے مخاطبت کرتے ہوئے کیا پیغام دے رہا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو پس منظر مفتی صاحب نے بیان کیا بہت جامعیت کے ساتھ اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ تو یہ قوم کا خطاب اہل ایمان سے ہے اور اس سے ماہ قبل کی آیت میں اللہ کریم نے اور اس سے ماہ بعد کی آیت میں جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اس دشمن کو پن پوائنٹڈلی بتا بھی دیا ہے کہ وہ دشمن یہودی ہے جو ظاہرن مسلمانوں کی دشمنی کر رہا ہے مدینہ طیبہ مسلمانوں کے تشریف لانے کے بعد اب یہاں پہ اس کی جو خاص خصوصیت بیان کی ہے ایک تو ہے يَشْتَرُونَ الدُّلَالَة کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گمرہی کو خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمرہ ہو جاؤ گویا ان کی ایسی کاروائیاں جو دشمن مستور ہوتا ہے چھپاوا دشمن ہوتا ہے وہ مختلف طرح سے کاروائیاں کرتا ہے ایک تو وہ چھپے ہوئے دشمن تھے جن کو منافقین کہا جاتا ہے اور منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دراصل رتی بھر ایمان نہیں ہوتا وہ کافر ہی ہوتا ہے بس اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے جس نے کفر کو چھپایا ہے وہ منافق ہے اور یہ جو یہودی تھے یہ اپنے آپ کو اہلِ کتاب کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوتو نسقیبن ان کو ایک حصہ ملا تھا گویا یہ دشمن اس طرح سے تھے کہ یہ کچھ حصے کو کتاب کے کچھ حصے کے اوپر یہ کاربند تھے اور کچھ حصے پر کاربند نہیں تھے اور یہ اپنے آپ کو اہلِ کتاب کہہ کر اس طرح سے بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے بعض جو نئے مسلمان تھے کمزور ایمان والے ان کو بھی دھوکہ دیتے تھے اور پھر اپنی کاروائیوں کے اعتبار سے تو ایسا دشمن جو سماجی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے زیادہ تگڑا دشمن ہو زیادہ غالب دشمن ہو تو بالعموم ایسے موقع پر گمراہی کے امکانات اور اس کے فریب میں آ جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں لہٰذا دنیوی وہ سارے مسائل دنیوی وہ سارے وسائل جن کی بنیاد پر انسان متاثر ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک تو کوئی سازش کرے اس سازش میں مسلمان کسی فریب میں آ جائیں اور مسلمانوں کا اس فریب میں آ جانے کے بعد کوئی نقصان ہو جائے ایک تو یہ ممکن ہوتا ہے اور دوسرا امکان یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس سے متاثر ہو جائیں اور اس سے متاثر ہو کر گمراہی کی طرف چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ماہ قبل کی آیت میں ان سارے مادی اسباب و وسائل کو استعمال کرنے کو یشترون الدولالہ کے تحت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ سارے وسائل جھونک دیتے ہیں اس معاملے میں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ اپنا رستہ چھوڑ دو اور تمہیں اپنے صحیح رستے سے گمراہ کرنے کے لیے یہ اپنے سارے وسائل جھونک دیتے ہیں لہٰذا بات قدیم دور کی ہو یا بات جدید دور کی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو یا آج کے دور کی بات ہو دشمن ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہمیشہ ہر طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں اور بطور خاص جو یہودی ہیں جن کو یہاں پہ اللہ کریم نے پن پوائنٹڈلی بیان فرمایا اس سے ماہ قبل بھی اور اس سے ماہ بعد بھی یہودی ایک ایسی سازشی قوم ہے کہ یہ عام طور پر جو جنگ لڑتی ہے یہ سامنے آکے نہیں لڑتی بلکہ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فریبکاری کوئی نہ کوئی سازش کوئی نہ کوئی جاسوسی کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا اککالون لسخت سمعون لکذب یہ جھوٹ کے سننے والے جھوٹ کے رسیہ اور حرام خور پر لے درجے کے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو سامنے سے آکے وار نہیں کرتی بلکہ یہ کسی نہ کسی ایسے طریقے سے وار کرتی ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی یا پھر مسلمانوں کو ایسے وسائل اور ایسے اپنے اسباب سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بے بس اپنے آپ کو اور مغلوب سمجھیں ایسی قیفیت میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو یقین اور اہل ایمان کو یقین دلایا ہے کہ تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ تمہاری دشمنی کون کون کر رہا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے اور اعلام کا معنی سب سے زیادہ جانتا ہے افعال التفضیل کا سیغہ ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کائنات کی جاسوسی کا نظام دنیا کائنات کا مانیٹرنگ کا نظام یہ آپس میں جتنا مرضی کمینکیشن سسٹم کے تحت آپس میں انفرمیشن شیئرنگ کر لیں جو اللہ کی معلومات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ اس کی کسی ابتدائی حد کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور اللہ کا علم اعلام ہے اللہ اللہ سب چیزوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور جب ہم اللہ کے علم کی اور انسانوں کے علم کی آپس میں کوئی تجزیہ کرتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں تو کوئی مقابلہ کوئی موازنہ اللہ کے علم کے ساتھ انسانوں کے سارے اجتماعی اور مجموعی علم کا بھی نہیں ہے اور پوری انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بھی نہیں ہے اس لیے اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اللہ کے صفات جیسے بھی کوئی چیز نہیں اللہ کا علم صرف درجے میں اور وسط میں انسانوں سے زیادہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا علم نوعیت میں بھی انسانوں کے علم سے مختلف ہے لہذا فرمایا کہ تمہارا دشمن کسی بھی طرح کوئی بھی کاروائی کر رہا ہو تمہیں معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو اس میں انسانوں میں سے دشمن بھی آگئے اس میں من الجنت والناس جو جنوں میں سے دشمن ہے وہ بھی آگئے وہ شرارتی جو یہودیوں میں سے ہیں وہ بھی آگئے اس میں منافقین بھی آگئے اس میں وہ کھلے اور ظاہر کافر جو مشرقین مکہ تھے وہ بھی اس میں آگئے اور دنیا کے ہر مرحلے پہ اور ہر جگہ پہ ہر مقام پہ اور زندگی کے ہر مرحلے پہ جہاں جہاں اہل ایمان کے کسی بھی طرح کے دشمن ہوں گے چاہے وہ سازشیں کرنے والے ہوں اور چاہے ظاہرا عداوت اور ظاہری دشمنی کرنے والے ہوں دل میں بغض رکھنے والے ہوں اللہ تعالی نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے تحت فرما دیا کہ بللہ اعلوم بیعدائیکم تمہارے کسی بھی طرح کے دشمن ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور صرف جانتا نہیں ہے وہ صرف جانتا نہیں ہے بلکہ اللہ نے کس طرح سے تمہاری کارسازی کرنی ہے اللہ نے تمہارے کام کیسے بنانے ہیں اللہ تعالی نے تمہیں ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے اللہ تعالی نے تمہاری مدد کیسے کرنی ہے اسباب و وسائل کیسے پیدا کرنے ہیں وہ جانتا ہی نہیں بلکہ وہ سارا کچھ کرنے پر قادر بھی ہے اور تمہاری ولایت کرنا تمہاری کارسازی کرنا تمہاری دوستی نبھانا تمہارے اوپر سرپرستی کرنا اور تمہاری مدد کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ بات تو صرف اتنی ہے کہ تم اگر اہل ایمان ہو اگر تم نے ایمان کا دم بھرا ہے اور تمہارے سینے نور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں انکنتم جیسے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا انکنتم مومنین کہ بلندی اور اروج تمہارا ہے اگر تم واقعاً مومن ہو تو من کانا للہ کاناللہ لہو بات تو اتنی ہے اگر اہل ایمان واقعتن اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ان کا ہو جاتا ہے سارا سسٹم خود و خود چلتا ہے انفرمیشن کا بھی اور مددگاری کا بھی اللہ تعالی خود ان کے لیے سباب و وسائل محیعہ فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل بات واضح کر دی اللہ تعالی دشمنوں سے خوب واقع ہے عالم بلکل واضح کر دی اللہ تعالی سے زیادہ کون جان سکتا ہے اب تمہارا رویہ تمہارے عامال کیا ہونے چاہیئے وقفہ باللہ ولیہ وقفہ باللہ نصیرہ سمپل سوال مختی صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے میرا سوال اگر آپ سن لیں میں بڑا ممنون رہوں گا میرا سوال صرف چھوٹا سا یہ ہے جس رویہ کا تقاضہ اللہ ہم سے کر رہا ہے تو اس رویہ کا اظہار کس کس انداز سے ہوتا ہے یا اللہ کی نصرت اللہ کی مدد کا مستحق عالمی کیسے بنتا ہے اللہ تعالی کی نصرت کے استحقاق کے لیے کچھ میارات ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں کسی چیز کے لیے کوئی میرٹ نہ ہو میار نہ ہو اور لوگ یہ فرض کر لیں کہ بس ہم اللہ کی محبوب ہیں ٹھیک اللہ تعالی نے اس حوالے سے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں جے وہ یہ ہیں کہ یا ایوہاللزین آمنو لا تتخذو بطان تم من دونکم لا یعلونکم خوالا کہ اے مومنوں تم دوسروں کو اپنے اغیار کو رازدار نہ بناو اگر ایسا کیا تو پھر تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے یہاں ہم یہ وعدے کر دیں کہ معاملت کی نفی نہیں ہے بلکہ اپنے دینی امور میں اور ملی امور میں ان کو رازدار بنانے کی ممانعت ہے وَدُّوا مَعَانِتُمْ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہو جانا یہ ان کی چاہت ہے ان کی آرزو ہے ان کی تمنا ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اور ان کی باتوں سے ان کا بغض آیاں ہو چکا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ اور جو بغض اور نفرت تمہارے لیے وہ اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہم نے تو انتاقلون کہ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں کیا تم سمجھتے ہو پھر سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمیں اخیار پر اعتماد زیادہ ہے یا اغیار پر اعتماد زیادہ ہے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِكُلِّ تم تو پوری کی پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْ عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَى مِنَ الْغَيْضِ جب وہ اپنی خلوتوں میں جاتے ہیں تو تمہارے بارے میں جو غیظ و غضب اپنے انگلیاں کاٹتے ہیں فرمایا کہ تم اپنے غصے میں جل مرو اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی اچھائی پہنچے تو وہ ان کے لئے باعث سے تکلیف ہوتی ہے وَإِن تُسِبْكُمْ سَيِّعَا اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یفرحو بہا وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاہیو اللَّذِينَ آمَنُوا اے اہل ایمان لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَ اَوْلِيَا اَمِنْ اَوْلِيَا کہ یہود و نصارہ کو اپنے دینی اور ملی معاملات میں معاملات دنیاوی کی بات میں نہیں کر رہا ان میں اپنے مددگار نہ بناو بعد ہم اولیاؤ بعد جب مارکہ سجے گا تو وہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہوں گے تمہارے مقابل یکجہ ہو جائیں گے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو جو تم میں سے ان کا یار بنے گا دوست بنے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَد آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مسلمانوں کی اداوت کا روگ ہے يُسَارِ اُوْنَ فِيهِمْ وہ تیزی سے ان میں سرائط کرتے ہیں يَقُولُنَ نَخْشَ ان تُسِي بَنَا دَائِرَ کہ کسی مشکل مہم میں ان کو ساتھ چلنے کے لئے کہا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئبت پہن جائے گی تو پھر اللہ فرماتا ہے فَاسَلَّا هُوْا عَنْيَاتِ يَبِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُسْبِهُ عَلَى مَا سَرُّ فِيَنْفُسِ مِنْا دِمِينَ لیکن اگر اللہ کی تقدیر سے مسلمانوں کو فتح مل جائے کامیابی مل جائے یا اس کی طرف سے کوئی اچھی چیز مقدر ہو جائے مقدر ہو جائے تو پھر جو اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہوئے تھے اس پر نادم ہوتا ہے کہ کاش اس مفاد میں ہم بھی حصے دار بن جاتے جو دنیوی انعامات یا اس کا سمرہ ہے اچھا بکٹی صاحب جو آپ سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم معنی پس منظر یہ سب آپ نے بیان فرما دیا آپ دونوں حضرات نے تو ڈوز کرنے کے کام یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ آج ہم سے کن رویوں کی طالب ہے سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے میں نے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کرنے کی کوشش کی تھی انٹرو میں کہ حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیل ڈاکٹر حمال لفی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے نا کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناو مودد کا تعلق رکھتے ہو تم ان سے ان کے ساتھ محبت کا ڈول ڈالتے ہو حالانکہ تمہارے پاس جو حق کا پیغام اللہ کا آیا ہے اس کا تنہوں نے انکار کیا ہے وہ رسول کو اور تمہیں نکالتے ہیں کس جرم میں کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم اپنے پر بردگار اللہ پر تم ایمان لائے ہو تو اللہ تعالی نے نشانیم ہی ساری بتائیں لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ایمان کا دعویٰ کر لیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ تمہارے پاس پچھلی امتوں کی مثالیں آئی ہیں کہ اوزو فی سبیل اللہ انہیں اللہ کی راہ میں ایزائیں پہنچائے گئیں وزلزلو زلزالا شدیدہ اور انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا جھنجوڑ کر رکھ دیا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا ماہو متان اصل اللہ یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو تب اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب آگے ہمارا کام ہے سبحان اللہ تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ آس لگائے بیٹھتے ہیں کہ نصرت نازل ہو جائے نصرت کا استحقاق تو پیدا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بنیادی نکتہ کہ تم اپنے حصے کا تو کام کرو اللہ سب جانتا ہے اللہ عالم جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے تولوز اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے یہاں پر ولی اور نصیر کی بات ہو رہی ہے استحقاق ہمیں کب حاصل ہوتا ہے کب ہم اللہ کی نصرت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور میں نے انٹروں میں ایک بات ارز کر کی تھی کہ جس کو اللہ کی مدد اللہ جس کا حامی ہو جائے جس کا ناصر ہو جائے وہ کیا دنیا میں پسٹ ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں ارشاد فرمائیے دیکھیں جی بنیادی طور پر پورے قرآن کا موضوع توحید ہے اور عقیدہ توحید کی تفہیم میں یہ آیت بہت ہی سنسٹیو مقام رکھتی ہے بہت ہی عام پہلو ہے بہت ہی نازک پہلو ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید دراصل اللہ پر اعتبار کا نام ہے اور ہم اللہ کے ساتھ حلف وفاداری تو اس کو پڑھتے ہیں روزانہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کہ اللہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ کی اس بات پر کہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا کہ اللہ تمہارے لئے کارساز اور مددگار کے طور پر کافی ہے کیا ہمیں اللہ کی اس بات پر اعتبار ہے اللہ تعالیٰ کی مدد پر اعتبار ہے اللہ کی کیے ویوادوں پر ہمیں اعتبار ہے اصل بات یہی ہے کہ اگر جس دن ہمیں عقیدے کے اعتبار سے یہ اعتبار آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی وہ ساری باتیں اور اللہ کی کیے ویوادیں ہم نے بطور عبد اپنا لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بطور عبد جوڑ لیا تو اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی وگرنا اللہ کی مدد انسانوں کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے ایسے انسانوں کا جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کے اوپر اعتبار نہیں رکھتے حدیث قدسی بہت معروف ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ انا عند ون عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے مجھے کوئی دنیوی وسیلہ کوئی دنیوی سہارا کوئی مادی سبب ڈھونڈنا چاہیے مدد کے لیے میرا اللہ میرا سہارا بننے کے لیے کافی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے اللہ اس کا سہارا کیوں بنے گا اس لیے کہ اس کا گمان ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے اب یہ جو دنیوی اسباب دنیوی وسائل یہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں لہٰذا ان اسباب و وسائل کو استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا این تقاضہ ہے کہ ان اسباب اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری محنت کرتے ہوئے بھروسہ اللہ پر رکھنا اس لیے کہ فلیتوکل الممنون کہ اہل ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے وہ ان دنیوی اسباب و وسائل کو استعمال تو کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق لیکن ان مادی اسباب کے اوپر وہ بھروسہ نہیں رکھتے بھروسہ ان کا اللہ پر ہوتا ہے اور فرمایا اللہ اگر تمہاری مدد کر رہا ہو اللہ کی مدد شامل حال ہو تو سارے اسباب تمہارے حق میں چلتے جائیں گے ہر چیز تمہارے حق میں ہوتی چلی جائے گی حالات تمہارے حق میں ہوتے چلے جائیں گے وَإِنْ يَخْضُلْكُمْ اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ دَلَّذِي أَنْصُرُكُمْ مَنْبَعْدِ اہلِ ایمان کی ڈسٹنکشن ہی یہی تھی اہلِ ایمان کا امتیاز ہی یہی تھا کہ ان کو اللہ کی مدد حاصل ہے اور اگر اہلِ ایمان اس مدد سے اپنے طرز عمل کی وجہ سے اور اللہ پر عدم اعتبار کی وجہ سے اگر یہ دستبردار ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی ان کی مدد کر سکتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ اہلِ ایمان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے جیسے اقوال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی لہٰذا آپ تاریخ دیکھ لیجئے انیک صاحب پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں کو کبھی طاقت سے نہیں ہرایا گیا اہلِ ایمان کبھی طاقت سے نہیں ہارے اہلِ ایمان ہمیشہ سازش سے ہارے ہیں اہلِ ایمان کبھی دنیوی اسباب کی یا مادی وسائل کی وجہ سے یا افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہارے اہلِ ایمان جب کبھی ہارے ہیں منافقت کی وجہ سے ہارے ہیں مسلمانوں کے اندر جب ایمان کی کمزوری آئی ہے بھروسہ کسی اور طرف شفٹ ہوا ہے تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وگرنا جب جب اہلِ ایمان نے بھروسہ اللہ پر رکھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ کا عملی ثبوت پیش کیا تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہماری مدد کے لئے کافی نہ ہو وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ توحید بنیاد ہے ہمارے عقیدے کی اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی جانب اپنا رخ بالکل سیدھا رکھنا ڈاک صاحب نے جب بات فرمائی بہت ساری قرآن کریم کی آیات سامنے آئیں ایہاک نابد وَعِيَّاک نستعین ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں جو ڈاک صاحب نے بات فرمائی کوئی نماز سور فاتحہ کے بغیر ممکن ہی نہیں جب ہم ایہاک نابد وَعِيَّاک نستعین پڑھ رہے ہیں یعنی اے اللہ ہمیں تیری استعانت بھی درکار ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو کیا بئی مانا ہم جھوٹ بول رہے ہیں ظاہر ہے کہ اعتقادی اعتبار سے ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے لیکن عملی اعتبار سے دو عملی کا رویہ تو سامنے آ جاتا ہے یعنی قولی اقرار عملی انکار جہاں کہ ہم نمازی میں دعا قنوط میں اللہ سے پیمان وفا باندے کہ وَنَخْلَوْوْا وَنَتْرُكُوْا مَنْ يَفْجُرُكُ کہ اے اللہ جو تیرا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا اللہ اور نماز سے سلام پیرتے ہی باہر نکلیں تو پھر اس پیمان کو بھول جائیں جو اللہ کا نہیں اس کو اپنا بنا لیں اور رویہ سارے اس کے مطابق ڈھال لیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اَفَرَعِيْتَ مَنِتْتَخَذَ الْاَهُ هَوَا وَعَدُلَّهُ اللَّهُ وَلَا عِلْمُ کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو مابود بنا لیا اب یہ تو نہیں ہے کہ اپنی خواہش کا کوئی حیولہ یا کوئی تخیولاتی چیز بنا کر اس کو سجدہ کر رہا ہے سجدہ تو نہیں کر رہا لیکن جس کو وہ مابود مطلق مان رہا ہے جس کو اپنا اپنا مالک و مختار مان رہا ہے ایک طرف اس کا حکم ہوتا ہے ایک طرف اس کی خواہش نفس ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں تو وہ خالق کے حکم کو چھوڑ دے اور نفس کی منشاہ کو اختیار کر لے تو پھر زمان سے تو کہا کہ لا الہ الا اللہ لیکن عمل سے اس نے معبود خواہش نفس کو بنا لیا اور فرمایا ہے کہ وعد اللہ اللہ و لا علم لا علمی میں نہیں ہوا علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا تو معلوم ہوا کہ ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے علم کے ساتھ اس کے مقتضا پر بھی عمل کرنا اور ماننا ضروری ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تعلیم امت کے لیے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرے لیے آجزی نہ ہو میں اس نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو کبھی سیر نہ ہو اور حرص و حوص کی آگ کبھی بجے نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہم جن ایمانیات کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جو اقرار کرتے ہیں تو پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ہم پر لازم ہے اور یہاں پھر ملی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی ہم سے گوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ ختم آلا سمیہی و قلب کہ اس کی قوت سمات پر اس کے قلب پر محر لگا دی و جالا آنکھوں پر پردے پڑ گئے تو یہ پردہ کوئی حصی نہیں ہے یہ معنوی پردہ ہے جو حق کو قبول کرنے یا اس کو ماننے میں ہجاب بن جاتا ہے اور نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مطلق مانے تو پھر زندگی میں اس کی بندگی ہماری رگ رگ میں نظر آئے اور یایو لس میں ہر قول میں ہر فعل میں ہمیں نظر آئے اس کا ثبوت ملے زمان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ڈاک صاحب کنکروڈ فرما دیجئے آج کے پرگرام کو بڑی یہ اہم آیت جس پر آپ دونوں حضرات نے گفتگو فرمائی ہماری علم کمی دور فرمائی ڈاک صاحب ایک کام ہوتا ہے انفرادی یعنی قرآن کریم کی تفہیم مجھے ہوئی آپ کو ہوئی مفتی صاحب کو ہوئی الحمدللہ الحمدللہ ہمارے معاشروں میں رہنے بسنے والے زندگی کرنے والوں کو ہوئی اس آیت کی روشنی میں کچھ ذمہ داریاں مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں پر بھی یہ آیت آیت کرتی ہے یا نہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ بینہ آج بہم دللہ کلمہ گو اکثریتی یہ ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں اوائی سی کے میمبرز وہ ہیں اٹھاون ان اٹھاون ریاستوں کے حکمرانوں کا مجموعی رویہ کیا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت انہیں کیا سبق دے رہی ہے دیکھیں مجموعی رویہ کے حوالے سے تو مجھے اقبال کا شہر ذہن میں آ رہا ہے جی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پر اگر اعتبار کیا ہے تو یہاں تو اللہ کریم نے دشمنوں کی بات کی ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر تنگی ترشی آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور کسی بھی طرح کی آزمائش آئے چاہے وہ خوشحالی کی آزمائش ہو اور چاہے وہ تنگ دستی کی آزمائش ہو چاہے وہ دشمنوں کی آزمائش ہو اور چاہے وہ داخلی طور پر دشمنوں کی آزمائش ہو جب بھی کبھی ریاستوں کے اوپر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اہل ایمان کے اوپر کسی بھی شخص پر یہ موقع آئے کہ داخلی یا خارجی طور پر عدم استحکام کی بات ہو اور کسی بھی مسئیبت میں وہ اپنے آپ کو فساوہ محسوس کرے یا پھر کوئی ریاست اپنے آپ کو مسئیبت میں فسی بھی محسوس کرے تو جب وہ دنیوی اسباب و وسائل کو استعمال کر بھی لے لیکن اس کا تصور اس کا خیال اس کی فوراً بطور مددگار اس کے اگر توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی کسی بھی طرح کی مسئیبت میں اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جب ہمیں اللہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ہمارا مددگار ہے اور اللہ فرماتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِیَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ تعالی یہ بھی فرما رہا ہے کہ مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ حَقَ قَدْرِ ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے آپ اللہ کے مقام کوئی نہیں پہچانتے کہ اللہ تمہاری کس کس طرح سے کہاں کہاں مدد کرتا ہے اور اللہ ہی نے مدد کرنی ہے مسلمان ریاستیں اپنی خارجہ پولیسی کے اندر اپنی داخلہ پولیسی کے اندر اگر اللہ کے خوف کو اور اللہ سے امید کو اگر بطور پولیسی کے شامل نہ کریں تو پھر کافر ریاست اور مسلمان ریاست کی داخلہ اور خارجہ پولیسی میں کیا فرق باقی رہ گیا اگر دنیا میں بھی دنیا کی ساری دنیوی ریاستیں اپنے وسائل کو دیکھ کر اپنے معاملات کو دیکھ کر فقط ان کو دیکھ کر اگر وہ اپنی داخلہ اور خارجہ پولیسی بنائیں اور اہل ایمان بھی مسلم ریاستیں بھی انہی وسائل کی بنیاد پر انہی کیلکولیشنز کی بنیاد پر کہ اہل ایمان کی جو ریاست ہوتی ہے اس میں دنیوی اسباب و وسائل کی کیلکولیشن کے ساتھ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے اگر یہ اللہ پر بھروسہ اس میں سے مائنس ہو جائے تو پھر ایک کافر ریاست اور ایک مسلم ریاست میں کوئی فرق بات نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ڈاک صاحب جو آپ نے یہ جملہ عطا فرمایا یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ون لائنر یہ ون لائنر ہے کہ ہماری داخلہ اور خارجہ فالسی میں کیا اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے کیا بات فرمائی اور یہ بات ہے ریاست کی سطح پر ہماری عام زندگیوں میں انفرادی حیثیت سے کیا ہمارے شب و روز میں ہم اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں یا نہیں ہم سے اطاعت ہو رہی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں ایک عام آدمی کے حیثیت سے حکمران جن کے ردبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے خواتین و حضرات ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں کے بڑے شکر گزار آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ اللہ پہ توقل کیا ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لاغ لبنہ انا و رسولی غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول اللہ اکبر آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے تو جھوٹے کھانے کے بعد آنا تو اسی راستے پر ہے تو بہتر یہ ہے کہ جھوٹے کھائے بغیر آدمی آ جائے اس راستے پر اور ڈاک صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری داخلہ پالیسی ہماری خارجہ پالیسی بلکہ ہر پالیسی میں کیا اللہ موجود ہے یا نہیں یہ مسلمان ریاستوں کو دیکھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے خواتین و ذات بقیام مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز کل کا سوال یہ تھا ہے کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی تھی درست جواب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج کے سوال نوٹ فرمالیجئے قرآن کریم میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کس کو قرار دیا گیا ہے متقی کو نمازی کو یا روزے دار کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 345 27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 343 00980 ہمارے ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194 حضرت ایک پرچے نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے بینر ہیں بختیار سفدر اٹک بختیار سفدر صاحب اٹک سی بختیار صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کے جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیم پر بزریا کوریر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ جو جہالت کی پیروی کرتا ہے وہ عدل کی راہ چھوڑ دیتا ہے جو جہالت کی پیروی کرتا ہے وہ عدل کی راہ چھوڑ دیتا ہے اپنے میزوان انیق احمر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ